ہلو اسلام علیکم کیا حد جالیں آپ لوگوں کا امید ہے سب خوش مگن ہوں گے اپنی اپنی زندگی میں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپنی زندگی میں خوش اور مگن رکھے آمی یہاں پر ہمارا سفر تیار ہے اور ہماری روانگی ہے ریاض سے پاکستان کراچی کی طرح لاسٹ میری آپ سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اس وقت جبکہ فلائٹیں بند کی گئی تھی اور لاسٹ فلائٹ سے ہم لوگ دبائی سے ریاض آئے تھے اور اب فلائٹیں اوپن ہو چکی ہیں تو ہم فرس فلائٹ سے یہاں سے پاکستان کراچی جا رہی ہیں تقریباً یہ چھے سے سات مہینے آٹھ مہینے تک یہ فلائٹیں بند رہی ہیں ہم نے انٹرنیشنل ٹریپ میرا اپ لگ رہا ہے اور اس بیچ میں لوکل جتنے بھی ٹریپ لگے ان سب میں آپ میرے ساتھ تھے تو بس اب ہم لوگ ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور فلائٹیں کھلتے ہی سب سے پہلی ہمارے لئے تاکہ پسٹ فلائٹ میں ہم ٹراول کر لیں تاکہ اپنے ہوم کنٹری جا سکیں اور پھر واپس بھی آ سکیں کیونکہ آج کل ٹراولنگ جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے جی جو پہلے ہوا کرتی تھی تو بس جی ہم یہاں پہ ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں کن خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہم نے سوچا ہوا یہی تھا کہ یہاں پہ رش بہت ہوگا لیکن ابھی تک تو ہمیں یہاں پہ کوئی رش نظر نہیں آ رہا وہی بات جو میں نے پچھلے کئی ولوگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آج پھر میں یہاں پہ بول رہی ہوں کہ جب بھی آپ اپنے کوئی ٹراول کر رہے ہو تو کہیں بھی جا آ رہے ہو تو اپنے سامان کو بلکل کھلا کھلا پیک کریں کیونکہ جب ہم واپسی کا سفر لے رہے ہوتے ہیں تو لازمی ہمارا سامان جو ہوتا ہے وہ اُبل جاتا ہے اس کو اگر ہم عام لفظوں میں کہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو شاپنگ کرنا تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے لازمی شاپنگ کرنی ہے تو اس کو رکھنے کے لیے بھی ہمیں جگہ چاہیے ہوتی ہے ورنہ انڈ ٹائم پر ہمیں ویٹ کے بھی مسئلے آتے ہیں اور چیزیں رکھنے کے بھی مسئلے آتے ہیں ایک اور چیز کو آپ دیکھ لی جائے گا جب فلائٹ لے رہے ہوں تو لگیج جو آپ کے ہونے وہ 2 پیسے ہو یعنی کہ 23 23 کے 2 پیس ایک ٹکٹ پر ورنہ پر آپ کو آگے جا کے بہت پر ہوتی ہے بس جی یہاں پر ہم آگے ہیں ڈاکٹر کیفے کی کوپی جو موکا کریمل پرپ ہے بہت مزیدار سی ہی ہے ہم ان کا چلنجی اس کو ہم ٹرائے کر لیتے ہیں یہاں کا ٹیسٹ بھی اور اس کے بات وہ رسائی جائے تنی دیر یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو بننے میں ٹائم لگنا ہے اتنی دن میں آپ کو یہاں کا وزید کرا دوں تو یہاں کا اگر آپ ڈونٹ ٹرائے کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت مزید کا ہے لیکن وہ ہاتھ کافی کے ساتھ آپ ٹرائے کیجئے گا ساتھی یہاں پر پروسن سے وہ بھی بہت مزیدار سا ہے یہ گرانیلے بار وغیرہ ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ نٹس کے بار ہیں یہ اگر آپ نے کھانا وغیرہ نہیں کھائے بھائے تو ایک فل میل کے لیے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ساتھ یہ بسکٹس این ڈیٹس کے یہ بھی آپ کو ایک فل فل سا آپ کو دیں گے جیسے آپ نے کھانا کھائے اچھا ساتھ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو کچھ بسا ہلوائے کر لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں لیکن اتنی دیر میں ہماری کافی جو ہے اب یہ تیار ہو گئی ہے چیل ریزرکس کو یہاں دے لیتے ہیں اور اب میں یہاں سے آپ کو اس کو ٹیسٹ کرتے بتاتے ہوں بہت مزی کی کافی رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بھی مجھے چینج لگا جو ریاد میں ڈاکٹر کیفے سے میں نے ٹرائی کیا ویلز کے حساب سے دیکھا چاہے تو ٹیسٹ چینج تھا اور مزی کا تھا تو بز یہاں پر ہمارے بورڈنگ شروع ہو چکی ہے بز یہاں ہاں پر واپن میں آگئے ہیں اور دونوں جو پھینڈ کہہ رہی ہیں ٹرالی بیگ ہیں وہ میاں جی کہہ رہے ہیں کیونکہ میں جو ہوں اس پر صرف ویڈیوز بنانے میں مصروف ہوں خیال میں یہ تھا ہمارے کہ جہاز ہوگا وہ کھلی پیک ہوگا لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں بلکل خالی پڑا بہت کم لوگ ہیں شاید لوگوں کا وی وی ڈر ہے جاتے ہوئے اگر یہ وجہ بھی ہو سکتے دوسرا اسکول بھی کھلے میں ہیں تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن دونوں ہی صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو لوگ ٹرائبلنگ نہیں کر لیکن ہمارا خیال تھا یہ خیر سے ایک پائدہ یہ ہے کہ ہم سوتے جاگتے ہوئے سفر کریں گے ہاں جی یہاں پہنانے کے پاؤنچ دی ہیں سعودی ائرلائن میں ہمیں اور یہ آپ کے اس میں دیکھتے ہیں یہ لائف وائی والوں کے ہیں ٹھیک ہے چلو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ جی وائپس ہیں لائف وائی والوں نے آپ کے کیا آئے لازٹ ٹائم جو تھا وہ ڈرال کے ہمیں دیئے کہتے ہیں اور آپ کے جائے لائف وائی ٹھیک ہے یہ دیکھا ٹھیک ہے اچھا جی اور کے چیزیں یہ ہمیں ماسک ہیں اب انہوں نے ماسک میں بھی ایمپروڈمنٹ کی ہے ایک تو پرنٹ ڈال دیا ہے اس کے اندر سیکنڈی ہے کہ اس میں سعودی ائرلائن کا انہوں لوگوں بھی لگا رہا ہے لازٹ ٹائم جو مجھے ملے تھا وہ سمپل جو ہے کام سے ماسکیں ملے ہیں یہ لائف وائی کا سینٹائزر ہے ہینڈ سینٹائزر یہ ساتھ ملے ہیں ٹھیک ہے جی چلے جی اب سفر شروع ہو رہا ہے ہمارا ہمارا جہاز بھی خالی ہے تو امید ہے کہ سفر ہمارا سوتے جاگتے گزرے گا اور سیٹے بھی سارے خالی ہیں تو کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہی سونا ہے تھوڑے سے ٹانگوں کو سیدھا کر کے آرام سے سویا جا سکتا ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ جب رات کی فلائٹ ہوتی ہے ہم تو تھکے ہوئے جائیں گے لیکن جو سمجھیں ہمیں لینے کے لئے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے جانے کی تیاریاں ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ رات کی فلائٹ ہے تو رات میں بھی آپ کو ایک اچھی سی نین نہیں آتی ہے لیکن اگر جہاز آپ کو خالی مل جائے تو پھر ضرور اپنی نین کو پورا کریں بس یہ نین کے باتیں بھی ہوتی رہیں گی ساتھ میں ہمارا میل بھی سرف ہو گیا ہے آپ نے اپل جوز دیا ہے ساتھ یہ میٹھے میں آپ نے فروٹس کے ساتھ دیا ہے کریمی فروٹس ہیں اور ساتھ یہ انہوں نے چاکلیٹ کےک جو ہے وہ بڑے مزیدار سا یہ انہوں نے سرف کیا ہے ساتھ میں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں اس کو میں بند کرنوں پہ لے ٹھیک ہے یہ بریڈ ہے خوبز جو کہی جاتی ہیں تین انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی یہ دیئے ٹھیک ہے اور یہ اس میں کیا چیز ہے مین میل تو اب باقی ہے اس کو بھی ہم کھول لیتے ہیں یہ بریانی رائز ٹھیک ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کیشو نٹس وغیر ہے اس میں پڑے میں تو یہ بریانی رائز ہے لیکن اس فائس ہی نہیں لگ رہا ہے مجھے لیکن بریانی رائز ہے تو چلیں ہم اس میل کو انجوائے کرتے ہیں بس جی صبح ہو گئی ہے سوتے جاگتے ٹائم گزر گیا کیونکہ ڈھائی گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے ڈھائی گھنٹے پونے تین گھنٹے کی سے زیادہ کی نہیں ہوتی تو فلائٹ بہت جلدی سے گزر جاتی ہے تو بس جی پہنچ گئے ہم یہاں پر اور اس بات ہم بالکل لینڈنگ سٹویشن میں ہیں لیکن ابھی زہین اور لوگوں کو ایک دم سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے بس فوراں سے ان کے سگنل بجھنا شروع ہو جاتے ہیں موپائل بجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہی سٹویشن اس وقت یہاں پر ہوئی بھی ہے شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور بس یہاں سے اترنے کا ہے اور تھوڑے تھوڑے کر کے یہ لوگ اتار رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ سوشل ڈسٹینس رہ سکے چلیں جی ہم یہاں پر واکوے میں آگئے ہیں یہاں سے تو موسم بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم لوگ شیشے کے پار سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ موسم بہت اچھا ہے دوسری طرف سورج ہے روشنی کافی زیادہ سی ہے اگر موسم کا اصل مزہ لینا ہے تو پھر آپ نے دھوپ میں گھڑا ہونا پڑے خیر اس وقت تو بہت اچھا لگ رہا ہے ایک اپنے وطن آنے کی خوشی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ بریک پر ہیں چھٹیوں پر ہیں بس یہاں پہ پہنچنے کے بعد ہمارا کرونا ٹیسٹ یہاں پر بھی ہوا تھا اس لئے انہوں نے ہمیں اس کلپ دے دی تھی ساتھی نمبر دے دیا تھا اور اب ہم اس کا ٹیسٹ ہمارا ہو گیا ہے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی بوری طریقے سے ہی میں کاؤں گی کہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو اس ٹک تھی وہ ناک میں ڈالتی ہی چلی چلیں جی اب بس ہم کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں ہیں اور اب ہم گھر پہنچیں گے اور مجھے پکی پکی امید ہے ایک دم سے ویڈیوز وغیرہ تھوڑی بہت کم زیادہ ہوتی چلیں جائیں گی تو ڈائریکلی جیسے جیسے کلپس میرے پاس ہوتے جائیں گے ویسے ویسے میں لگاتی جاؤں یہاں پر جب ہم پہنچے تو پھر ہمارا برنچ ٹائم ہم نے انجوائی کیا یہاں پر اور بہت احتمام ان لوگوں نے کیا ہوا تھا وہی ہمارا دیسی ناشتے جو ہوتے ہیں پوری حلوہ چھولے ترکاری ساتھ ہی انہوں نے چکن کری وغیرہ اور مختلف ڈھیر سارے آئیٹمز انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ انجوائی کیا بیچ کے کچھ کلپس میں نہیں لگا سکی تو ڈائریک میں آپ کو ڈینر پہ لے آئی ہوں ڈینر بھی ماشاءاللہ سے ان لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا سارے انچ کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گز بخاری ہے ساتھ ہی مرگ مسلم ہے خبسہ چٹنی ہے بہت ہی مزیدار سا لگ رہا ہے اور ساتھ میں یہ چکن کی کٹنگ ہو رہی ہے چاہیں تو آپ اسے چھوڑی سے کٹیں چاہیں تو آپ اسے کھنچی سے کٹیں بہت ہی مزیدار سا بیچے کلپس وغیرہ میں نے لینا چاہیے بھی تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ یا تو ان تھکے ہوئے اتنے ہوتے تھے یا یہ ہوتا تھا کہ موبائل چارج نہیں ہے کیمرا چارج نہیں ہے کوئی نہ کوئی شوئے ایک ایسا ہوتا تھا میں روک جاتی تھی سوچتی تھی بڑے اس سے کہ اٹھتی ہوں بچوں کو تھوڑا سا سکیزوں کو لے لوں لیکن پھر نہیں ہو پا رہا تھا چلیں بس ہم اس ڈینر کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ انہوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی